بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم آرمڈ فورسز آپ پاکستان کے بارے میں کچھ اہم مروضی سوالات اور ان کے جوابات دیکھتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم پاکستان آرمی کے بارے میں پہلے دیکھیں گے کچھ ایم سیکیوز اس کے بعد جو نیکس ویڈیو ہوگی اس میں ہم پاک نیوی پھر اس کے بعد پاک ایر فورس کے بارے میں بھی کچھ ایم سیکیوز دیکھیں گے تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا قویسٹن ہے اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے جنرل محمد عیوب خان اس کا جو رائٹ آنسر ہے جنرل عیوب خان سرڈ اس کاپیسٹی فرام جنوری سیونٹین نائنٹین فیفٹی ون اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے اکتوبر ٹین نائنٹین فیفٹی ایٹ ان ایم سی کیوز کی ساتھ میں نے کردو ٹرانسلیشن بھی کیا وہ ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں اس کے بعد قویسٹن تھری ہے دہ ہیڈ کوارٹر آف پاکستان آرمی از لوکیٹڈ ان اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے راولپنڈی قویسٹن فور پاکستان ملیٹری اکیڈمی was established in اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے نائنٹین فورٹی سیون انیس سو سنتالیس اس کے بعد قویسٹن فائیو ہے پاکستان ملیٹری اکیڈمی was established in نائنٹین فورٹی سیون ان اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے کاکل مطلب اس چیئر میں یہ قیم کی گئی تھی پاکستان ملیٹری اکیڈمی انیس سو سنتالیس ایسوی میں اس کے بعد قویسٹن سیکس ہے سکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹس is now located in اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے کویٹا اس کے بعد قویسٹن سیون ہے آرمڈ کارپس سنٹر آف پاکستان آرمی is in اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے نوشیرہ کویسٹن ایٹ کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج آف پاکستان آرمی is in اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے کویٹا اس کے بعد قویسٹن نائن ہے پاکستان آرمی's ملیٹری کالیج آف انجینرینگ is located in اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے رسالپور اس کے بعد قویسٹن ٹین ہے سریعی علمگیر is famous for its اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ملیٹری کالیج اس کے بعد قویسٹن الیون ہے ان پاکستان آرمی the rank of chief of staff replaced the rank of commander in chief آن تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے مارچ 3 1972 اس کے بعد قویسٹن ٹویلو ہے who was the first chief of staff of paکستان آرمی اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے جنرل ٹکہ خان اس کے بعد قویسٹن 13 ہے which general took over as chief of army staff on October 7, 1998 اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے جنرل پروید مشرف اس کے بعد قویسٹن 14 ہے who was second chief of staff of paکستان آرمی اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے جنرل محمد زیاء الحق اس کے بعد قویسٹن 15 ہے who is the current chief of paکستان آرمی اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے جنرل کمر جعوید باجوا تو فرنڈز یہ تھی مریاج کی ویڈیو جس میں ہم نے پندرہ کیا ہوتا ہے مرودی سیورات اور ان کے جوابات دیکھیں ہیں تو اچھا اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا list of chief of paکستان آرمی مطلب پاکستان آرمی کے جو chief گزر چکے ہیں ان کا میں نے دورانی بھی آپ کو بتایا تھا ان کے نام بھی بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھنی ہے تو اس کا لینک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہ ویڈیو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کچھ ایم سی کیوز پاکستان نیوی کے بارے میں تو فرنڈز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں اوکے فرنڈز تینک جو فر واشنگ اور اللہ حافظ